اگر کوئی اس کو صرف مسلمانوں کو مسئلہ سمجھتا ہے تو وہ خلص سمجھتا ہے یہ انسانیت کا مسئلہ ہے جنرائی انسانیت کی نرائیز ہے اور یونائیٹڈ نیشن سے میں کہنا چاہتا کہ آپ رہنگی اور لوگوں کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں لیکن آواز اٹھانا کافی نہیں ہے آپ کو سنشیس پابندیاں لگانی ہوں گی جیسے نورت کوریا کے اوپر پابندیاں لگائیں ہیں اسی طرح سے میانمار کے اوپر پابندی لگانی چاہیے بکرین سنو بلکل اس طرح اتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے جس طرح سے جرمن میں یہودیوں کی ہوئی اسی طرح لوگوں گمارا جا رہا ہے اور برباد کیا جا رہا ہے نکالا جا رہا ہے حق کیا جا رہا ہے جلائے جا رہا ہے اس کے بتانے کی ضرورت نہیں سب جانتے ہیں ہاں ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا آپ سے بھی کہنا چاہتا آپ یہاں آئے ہیں تکلیفیں اٹھائیں اس کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا سوائے پروردگاہ دیں اور آئے بھی ہے آئے بھی ہے تو اسی کی محبت میں آئے ہیں اسی کے حکم کی تعمیل میں آئے ہیں کہ مظلوم کے لئے کھڑے ہونا ظلم کے صلاح کھڑے ہونا وہ ظلم کسی کو پر ہوگا اگر ظلم کسی کو پر بھی ہوگا تو مسلمان اس ظلم پر خاموش نہیں رہ سکتا آپ کو ہمیں اور آپ کو جس طرح سے آپ چل کے آئے ہیں اسی طرح پروردگار عالم سے دعا کرنی چاہیے ان بچوں کے لئے دعا کرنی چاہیے جنہوں نے ابھی ٹھیک سے آنکھ نہیں کھولی یتیم بنا دیئے جنہیں چلنہ نہیں آیا چلا دیئے ان بوڑوں کے لئے دعا کرنی چاہیے جن کا عمر اور آرام اور عزت کے ساتھ زندگی قدارنے کی تھی بے عبروں پر کے نکال دیئے ان بہنوں کے بارے میں دعا کرنی چاہیے جن کی عصمتیں لوٹی گئے اور کوشش کرنی چاہیے ہم کسی ہم کسی قیمت پر جوش اور جذبات میں آ کر کوئی غلط کام نہیں کریں گے لیکن کسی کو غلط کام کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے کسی کو غلط کام کرنی چاہیے 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 کسی کو غلط کام کرنی چاہیے